بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَا صحابِهِ اجمائین آج کا یہ پر امن اور عظیم و شان احتجاجی مظاہرہ ہم ان ملعونوں کے خلاف کر رہے ہیں جنہوں نے خلیفہِ بلا فصل حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور جو دوسرے صحابہ اکرام علی مردوان کی گستاخی کر رہے ہیں آج کے اس پر امن مظاہرے میں ہم ان کو کیفرِ کردار تک پنچانے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں انتظامیاں سے تمام احباب ہاتھوں کو بلند کر کے اس مطالبے کی تائید کریں کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان گستاخوں کو کیفرِ کردار تک نہیں پنچایا جاتا یہ ملکِ پاکستان کے بھی غدار ہیں یہ ہمارے اس پیارے ملک کے وفادار نہیں ہیں اس کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ملکِ پاکستان کے قرائے دار ہیں قرائے داروں کو پاکستان کا امن انہیں برداشت نہیں ہو رہا ہمارے اقابرین نے اس ملک کو بنایا ہے ہم اس کا ایک گملہ بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے مگر جو ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا ہم اسلام کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی بات بھی ہم برداشت نہیں کریں گے حضرتِ سعیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی انتظامیاں کہاں سوئی ہوئی ہے کہاں ہیں ادارے کہاں ہیں جنسیاں وہ عقیدہ جو ہمارے قائدِ محترم نے بیان کیا علماء اہلِ سنت جمہور اہلِ سنت کا چودہ صدیوں سے جو موقف ہے کہاں یہ انصاف ہے کہ اس کو گستاخی بنا کر ایک عاشقِ رسول کو پابندے سراسل کر دیا اور ایک سریحن گستاخی کر کے وہ دندناتا پھر رہا ہے اسے پوچھا کیوں نہیں جا رہا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نہ جانے کس کے اشارے پر ونوے ٹریفک چلائی جا رہی ہے آئے روز کوئی نہ کوئی گستاخی ہو رہی ہے کبھی قرآن کی کبھی نموسِ رسالت پہ حملہ کبھی ختمِ نبوت کے حوالے سے کبھی صحابہ کرام کے بارے میں بھک بھک کی جا رہی ہے میں پوچھتا ہوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آخر کیا ہم دردیاں ہیں ان گستاخوں سے کیا چور بزاری ہے ہم یہاں اعلان کر رہے ہیں ہم یہ ونوے ٹریفک نہیں چلنے دیں گے ہم یہ ونوے ٹریفک نہیں چلنے دیں گے اور ہم ان گستاخوں کی گرفتاری کا برپور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ سے کسی کو جرت نہ ہو گستاخی کرنے کی آہلِ بیعت کی صحابہ کرام علی مردوان کی ختمِ نبوت پر حملہ کرنے کی نموسِ رسالت پر کسی کو بک بک کرنے کی کوئی جرت نہ ہو سکے اتنی عبرتناک سزا دینی چاہیے کیا آپ سب اس بات کی حمایت کرتے ہیں نعرہِ تقبیر بلند آواز سے نعرہِ رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں نعرہِ رسالت آواز جو ہے یہ انتظامیاں تک پہنچیں ہماری نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ہم عظمتِ رسول کے ہم چادرِ بطول کے گستاخِ صحابہ پر گستاخِ صحابہ پر گستاخِ اہلِ بیت پر گستاخِ اہلِ بیت پر گستاخِ اہلِ بیت پر اولیاء کا ہے فیغزان دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اولیاء کا ہے فیغزان پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جتنا میڈیا آیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جتنے احباب یہاں تشریف لائے یہ ہمارے پولس والے بھائی یہ بھی یہی دردے دل رکھتے ہیں اللہ ان کی محبت کو بھی قبول فرمائے اور میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ یہ ہماری آواز آگے پنچائی جائے داروں تک تاکہ یہ آئے روز جو امن و امان خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کو کیفر کردار تک پنچائی آجائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمين